محادثین کے یہاں مشہور کسے کہتے ہیں جس کے اندر کتنا ہو تین اگر تین سے زیادہ ہے تو پھر یہ کنڈیشن ہے کہ وہ تواتر تک نہ پہنچے یعنی تین سے زیادہ تو ہے لیکن ہم کو یہ جو دوسری شرطیں ہیں وہ سب شرطیں پوری نہیں ہو رہی تب بھی مشہور کہیں لیکن تین راوی صرف ہے تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ یہ متواتر محادثین کے تو یہاں تو اتنی بات تو نکل کے آ جاتی ہے کہ تین یا تین سے کم تو نہیں ہونا چاہیے یہ تو قطعی بات ہے اس کے اوپر جتنی بھی تعداد وہ بہتر ہے لیکن اہم چیز یہ ہے کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو اگر سو بھی ہے اور جھوٹ پر اتفاق کر لے سکتے ہیں تو پھر اسے متواتر نہیں کہا جا سکتے ہیں ایسا ممکن اگر ہے اقل کے لحاظ سے ہی ساری باتیں ہیں اگر ممکن ہے کہ جھوٹ پر اتفاق کر سکتے ہیں ممکن کب ہوتا ہے جب یہ سو آدمی کسی ایک جگہ ہی رہتے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ سب نے بیٹھ کر کے تیہ کر لیا ہو کہ ہم کو یہی جواب دینا ہے اور سب وہی بات کہہ رہے ہیں ممکن ہے یہ چیز اتفاقاً بھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سب سے یہ بات نکل گئی زبان سے لیکن ایک تین چار پانچ دس اتفاق ہو سکتا ہے سو کے سو پورے جو ہے سب کی زبان سے یہی الفاظ نکلیں یہی بات نکلیں یہ کیسا اتفاق ہو سکتا ہے ٹھیک ہے میں کیا کراتا آپ سے کہ کسیر تعداد نے روایت کیا اور دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو تیسری چیز ان کے یہاں یہ ہے کہ پھر یہ تعداد سند کے ہر طبقے میں پائی جائے سند کا طبقہ کیسے بنتا ہے محدثین کی یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات روایت کی گئی ہے تو سننے والے صحابہ ہوئے تو صحابہ اکرام کا ایک طبقہ ہو گیا اس کو کہتے ہیں طبقہ جنہوں نے سن کر کے روایت کیا ان کا ایک طبقہ ہو گیا تو اتنی بڑی تعداد صحابہ کی بھی جنہوں نے روایت کیا ان کی بھی ہونی چاہیے پھر صحابہ سے روایت کرنے والے دوسرے طبقے میں تابعین ہوتے جنہوں نے ان صحابہ سے روایت کیا ان کی تعداد بھی اتنی بڑی تعداد ہونی چاہیے پھر ان سے جنہوں نے روایت کیا ہے وہ تابعین بھی ہو سکتے ہیں اتباع تابعین میں سے بھی ہو سکتے ہیں ان کی تعداد بھی کثیر ہو بڑی تعداد ہو انہوں نے روایت کیا ہو جو تعداد پہلی اور دوسری کنڈیشن میں ذکر کی گئی ہے وہ تعداد سند کے ہر طبقے میں پائی جائے کب تک کیلئے شرط ہوتی ہے جب تک کی یہ حدیث کسی حدیث کی کتاب میں درج نہ کر دی گئی ہے یہ تعداد سند کے ہر طبقے میں پائی جائے آخری بات یہ ہے کہ متواتر خبر کے لئے یہ بھی ضروری ہوتا ہے یہ صرف حدیث کے لحاظ سے ہی نہیں کوئی بھی خبر ہو اگر کوئی بھی خبر ہے اور آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ متواتر ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے پھر یہ بھی ہے کہ جب آخر میں راوی بیان کرے اس خبر کو جو سب سے آخر میں راوی ہوگا آخر میں یہ راوی حدیث کے لحاظ سے صحابی ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والا سب سے آخر میں جو راوی ہوگا وہ راوی بیان کرتے ہوئے ایسی کوئی چیز جو ہے استعمال کرے یا ایسی بات ہو ایسی خبر ہو جس کو ہوا سے خمسہ سے حاصل کیا جاتا ہے ہوا سے خمسہ یہ ہوا سے خمسہ کسے کہتے ہیں آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں کان سے ہم سنتے ہیں ناکھ سے ہم سومتے ہیں زبان سے ہم چکتے ہیں ہاتھ سے ہم چھوتے ہیں ٹچ کرتے ہیں ایسی کو کیا کہا جاتا ہے ہوا سے خمسہ پانچ ہو گئی ہے دوسری الفاظ میں دیکھنا سننا سومنا چکھنا زبان سے ہاتھ سے چھونا دیکھنا سننا سومنا چکھنا چھونا اس کو کہا جاتا ہے ہوا سے خمسہ تو آخری راوی کیا بیان کرے گا بیان کرتے میں کیا کہے گا کہ میں نے دیکھا میں نے دیکھا یا بیان کرے گا میں نے سنا میں نے دیکھا آخری راوی اس کو یہ بیان کرنا ضروری ہے ویسے تو سارے راوی یہی بیان کریں گے لیکن سارے راوی جو ہے دیکھ نہیں سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا وہ سب تو دیکھیں نہیں جائیں گے لیکن سرد کے آخری طبقے کے جو بھی راوی ہوں گے جس کو پہلا طبقہ کہا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ لازمی طور پر کیا کہیں گے میں نے دیکھا میں نے سنا حدیث میں یہی دو چیزیں زیادہ آتی ہیں میں نے دیکھا میں نے سنا عام خبر میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ چکھنے سے تعلق رکھتی ہو سونگنے سے تعلق رکھتی ہو کسی جگہ پہ دعوت تھی بہت سے لوگ دعوت میں گئے بریانی بہت اچھی تھی خبر کیا دیا بریانی بہت اچھی تھی تو بیان کرنے والے کیا بیان کرنے پڑے گا میں نے چکھا کہ بریانی اچھی تھی یہ ہے حواس خمسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں زیادہ مسئلہ کس کا آتا ہے صرف وہ کہیں گے میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے جو بھی کام ہے میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا یا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا یہ ضروری ہے تواتر کے لئے کہ اس کا تعلق حواظ سے خمسہ سے ہو اگر اس کا تعلق کسی ایسی چیز سے ہے جو خالص عقلی چیز ہے عقل سے اس کا تعلق حواظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اس کو متواتر نہیں کہا جاتا جیسے آپ کہتے ہیں دو اور دو چار ہوتا ہے اتنی لمبی محنت کرنے کے بعد آخر میں کیا پہنچے دو اور دو چار ہوتا ہے دو اور دو چار ہوتا ہی ہے اس کے لئے اتنا لمبا سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے عقل سے حاصل کی جانے والی چیز کے لئے اتنا سب لمبا اور اتنی لمبی تحقیق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسی لئے اس کا تعلق کس سے ہونا چاہیے حواظ سے اسی میں پھر متواتر اور غیر متواتر کا مسئلہ آتا ہے تو یہ چار کنڈیشن ہیں یہ ذہن میں آپ رکھئے پھر سے میں آپ کو پیش کرتا ہوں چار کنڈیشن کیا ہیں یہ متواتر حدیث محدثین کے یہاں اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی روایت کرنے میں خواہیوں کی کثیر تعداد ہو بڑی تعداد ہو اتنی بڑی تعداد ہو جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہیں ہے کوئی خاص عدد اس کی تائین نہیں اس میں کیونکہ قلت اور کسرت کا تعلق نسبتی ہے یہ کسی عدد کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی ہے کوئی اور کہے گا کہ وہ زیادہ ہے تو اصل یہ کوئی خاص عدد متعین نہیں ہے اس میں بلکہ اتنی بڑی تعداد ہو جتنی بڑی تعداد کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو اور یہ تعداد سنت کے ہر طبقے میں پائی جائے اور آخری بات یہ ہو کہ اس کا تعلق حواس سے خمسہ سے ہو خبر کا تعلق حواس سے خمسہ سے ہو خالص اقلی جو ہے امور سے اس کا تعلق نہ ہو یہ متواتر کے لیے چار شرط ہے جب ان شرطوں کے ساتھ کوئی حدیث مروی ہوتی ہے تو محدثین کہتے ہیں کہ یہ متواتر حدیث ہے ٹھیک ہے متواتر حدیث ہے اس کے بعد جو حدیث متواتر ہوتی ہے یقینی طور پر اس سے ہم کو یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے یقین یقین بھی کیسا یہ اس کو کہتے ہیں ایسا یقین جو ہر ایک کو حاصل ہوتا ہے ایسی کوئی بھی خبر آدمی اگر جو ہے سنتا ہے پڑھتا ہے دیکھتا ہے کوئی بھی خبر جو اس تواتر کے ساتھ اس تک پہنچی ہوئی ہو تو ایسی خبر سننے کے بعد اسے یقین حاصل ایسا یقین جو یقین ہر کسی کو حاصل ہوتا ہے اس کو بدیہی یقین کہتے ہیں اس کے لئے کسی عالم کی ضرورت نہیں کسی محدث کی ضرورت نہیں کسی بڑے جانگار آدمی کی ضرورت نہیں ہے یہ ہر کسی کو حاصل ہوتا ہے چاہے کوئی آدمی پڑھا لکھا ہو یا پڑھا لکھا نہ ہو ایسی خبریں متواتر اور اس متواتر کا یہ فائدہ ہوتا ہے یہ ہر ایک کو یقین حاصل ہوتا ہے اس پہ کسی کا اختلاف بھی نہیں یقین کا فائدہ حاصل کرنے میں کوئی اختلاف نہیں یہ شرط صحابہ کی طبتے کیلئے بھی ہو اگر ایک صحابی ہو اور اس کے بعد ہر طبتے میں کسیر تعداد ہو متواتر نہیں ہے یہ سب ہونے کے باوجود بھی تواتر کی یہ شرط ہے جہاں تک صحیح ہونے کی بات ہے حدیث صحیح ہے لیکن یہ کیا ہے متواتر ہونا متواتر ہونے کے لئے صحابہ جنہوں نے روایت کیا ہے ان کی تعداد بھی کسیر ہونے چاہیے دونوں میں فرق کیجئے گا ایک کیا ہے حدیث کا متواتر ہونا اور دوسرے حدیث کا صحیح ہے حدیث تو کوئی ایک صحابی کیا پورے ہر طبقے میں ایک ہی آدمی ہو تب بھی صحیح ہو سکتی ہے حدیث کا صحیح ہونا الگ ہے متواتر ہونا متواتر کیا ہوتا ہے ایک ایسا درجہ ہے جہاں ہر ایک کو یقین حاصل ہوتا ہے ایسا بدیہی علم یقین کہتے ہیں اس کو جو ہر ایک کو حاصل ہوتا ہے وَأَنَّا یقین تو صحیح حدیث سے بھی حاصل ہوتا ہے وہ آگے آپ کو بات انشاءاللہ آئے گی صحیح حدیث کے بارے میں لیکن یہاں جو یقین ہوتا ہے اس کا درجہ ذرا اونچا ہوتا ہے بہت ہی اونچے درجہ کا یہ یقین ہوتا ہے یقین کے بھی درجات ہوتی ہے یقین کے بھی مراتی ہوتا ہے اس کے بعد یہ متواتر حدیث اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہے ہم نے لکھ دیا ہے المتواتر اللفظی المتواتر المعنوی المتواتر العمالی شاید پہنے میں تھوڑی مشکل ہو متواتر لفظی متواتر معنوی متواتر عمالی ایسے ہی اردو میں کہتے ہیں یہ الفاظ ہے جو استعمال کیے جاتے ہیں یہ الفاظ کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ یعنی یاد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا صحیح تصور ہمارے سامنے آئے جیسے ہم نے حدیث کے بارے میں ذکر کیا وہی بات ان اسطلاحوں کے بارے میں بھی ہے کہ صحیح تصور ذہن میں آنا چاہیے جب متواتر لفظی کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے متواتر معنی کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور زیادہ تر یہاں ان دونوں تعریفوں کے اندر جو ہے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کی وجہ سے صحیح تصور نہیں قائم ہو پاتا ہے ہم نے اکثر دیکھا ہے یہاں تصور میں غلطی پائی جاتی ہے جیسے جو ہم نے کہا متواتر لفظی تو حدیث یا مستلح کی کتابوں میں لکھا صرف اتنا ہی رہتا ہے عربی میں مَا تَوَاتَرَ لَفْظُهُ وَمَعْنَاهُ جس کا لفظ اور معنی دونوں متواتر ہو تو متواتر لفظی ہے اگر یہی چیز ہو صرف اور تصور بھی یہی ہو آدمی کے ذہن میں بیٹھے تو صحیح تصور نہیں ہے تصور کیا آئے گا اس کی وجہ سے متواتر لفظی کسے کہیں گے کہ سارے راویوں نے حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا وہی الفاظ ایسی کوئی حدیث دنیا میں نہیں پائی جاتی ہے جس کی روایت سارے راویوں نے انہی الفاظ کے ساتھ روایت کی متواتر بھی ہے اور سارے راویوں نے الفاظ وہی استعمال کیے ہوں وہی ذکر کیے ہوں سارے راویوں نے ایسی کوئی حدیث پائی نہیں جاتی ہے اگر یہ تصور ہے تو پھر متواتر لفظی پائی نہیں جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے متواتر لفظی کا میں آپ کو اردو میں آسان لفظوں میں بیان کروں عربی کی اس تعریف کو چھوڑ کر کے تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی حدیث سارے راویوں نے روایت کیا اسی حدیث کو سارے راویوں نے روایت کیا حدیث وہی ہے الفاظ مختلف بھی ہو سکتے ہیں تب بھی اس کو متواتر لفظی کہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث عام طریقے سے متواتر کی یہی مثال پیش کی جاتی ہے مشہور حدیث ہے مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ حدیث بار بار سنے ہوں گے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ کہا تو وہ اپنا ٹھیک آنا جہنم کو بنا لے اپنی سیٹ جہنم میں بک کرالے اگر آج کی زبان میں جو ہے اس کا صحیح ترجمہ کرنا ہو تو یہ کر سکتے ہیں فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ یہ حدیث مختلف الفاظ میں مر گئے ہیں اور عام طریقے سے یہی مثال پیش کی جاتی ہے جب متواتر لفظی کی بات کی جاتی ہے جبکہ یہی حدیث مختلف الفاظ میں يَلِجِن نَّارَ صحیح بخاری میں یہ حدیث اس لفظ کے ساتھ بھی پائی جاتی ہے يَلِجِن نَّارَ معنی ایک ہی ہے دونوں کا تو معنی ایک ہے الفاظ مختلف ہیں لیکن حدیث وہی ہے مطل وہی ہے حدیث کا الفاظ الگ الگ ہیں روایت کرنے میں تب بھی اسے متواتر لفظی کہا جاتا ہے اس کا روایت بالمعنہ سے روایت باللفظ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو متواتر لفظی کب کہتے ہیں دوبارہ کہوں آپ سے حدیث سیم حدیث سارے راویوں نے روایت کیا ہو وہی حدیث وہی مطل سارے راویوں نے روایت کیا ہو الفاظ چاہے مختلف ہو گئے ہو معنی ایک ہی ہے دوسرے الفاظ میں روایت بھی معنی کی ہے تب بھی اسے متواتر لفظی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے متواتر معنی کیسے کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں اس کی طرف متواتر معنی متواتر معنی کی تاریخ آن طریقے سے عربی میں مصطلح کی کتابوں میں جو لکھا رہتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جس کا معنی متواتر ہو لفظ متواتر تاریخ نہیں لکھی رہتی ہے اس لئے اس کا صحیح تصور نہیں آتا وہ کیا سمجھتے روایت بالمعنی ہوگی متواتر معنی کیسے کہتے ہیں محدثین کی اسطلاح میں حدیثیں مختلف ہوتی ہیں حدیثیں مختلف مطل مختلف ہوتے ہیں جو مختلف مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے متواتر لفظ میں وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی جس کو سننے والے کثیر تعداد میں انہوں نے اس حدیث کو سنا ہے پھر بیان کیا تو الفاظ کچھ مختلف بھی ہو گئے تب بھی وہ متواتر لفظی ہے متواتر معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث مختلف مواقع پر ذکر کی جس کو سننے والے مختلف لوگ تھے کبھی آپ نے حدیث ذکر کی ایک حدیث ذکر کی اس کو کسی ایک نے سنا صحابی نے انہوں نے روایت کیا یا دو صحابی نے روایت کیا تین صحابی نے روایت کیا دوسری حدیث تھی اس کو بھی ایسے ہی صحابہ نے روایت کیا تیسری کو بھی یہ ساری کی ساری حدیث ہیں سب کو کثیر تعداد نے روایت نہیں کیا لیکن ان ساری حدیثوں میں ایک چیز ایسی ہے جو کامن ہے وہی کامن جو ہے اسی کو متواتر معنی کہا جاتا ہے یہ مثال دوں تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گی بات جیسے قبر میں عذاب ہوگا عذاب قبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے تعلق سے متعدد روایتیں ہیں اس کی کئی روایتیں ہیں اس میں سے کوئی بھی روایت متواتر نہیں ہے لیکن ہر حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے تو قبر میں عذاب ہونے والی بات ساری حدیثوں میں کیا ہے کامن ہے تو کہیں گے کہ یہ متواتر ہے اسی کو متواتر معنی کہتا ہے اس کی مثال دیتا ہوں جیسے ایک حدیث آپ سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ یہاں عذاب ہو رہا ہے قبر والوں انہمہ یعذبانے وما یعذبانے فی قدر ان کو عذاب ہو رہا ہے کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں ہو رہا ہے لیکن ان کو عذاب ہو رہا ہے اس کے بعد جب یہ بات انہوں نے کہی کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے آپ نے خجور کی ایک تہنیلی اس کو دو جگہ کیا اور دونوں قبروں پر گان دیا حدیث آپ بار بار سنیں گے صحیح بخاری کی حدیث جو یہ حدیث بہت واقع نہیں ہے لیکن اتنی بات تو حدیث سے معلوم ہوتی ہے ایک قبر میں عذاب ہوتا ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے ایک دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معییت کو اس کے قبر میں اس کے اوپر نوحہ کرنے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے روایت میں یہ ذکر ہے رونے کا بھی ہے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے ہم کو کیا معلوم ہو رہا ہے کی قبر میں عذاب ہوتا ہے الگ ہے بالکل وہ حدیث الگ ہے یہ بھی متواتر نہیں وہ بھی متواتر نہیں تیسری حدیث آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ جب دفن کر کے لوگ چلے آتے ہیں دو فرشتے آگے اس کو بٹھاتے ہیں سوال اس کے بعد اس میں جو ہے یہ بیان بھی ہے کہ اگر کوئی شخص فاسق ہوتا ہے فاجر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر وہ قبر کو جو ہے تنگ کیا جاتا ہے اور اس کو ہتھوڑے سے مارا جاتا ہے مختلف باتیں جو ہے آپ نے ذکر کی ان سب سے بھی کیا پتا لگتا ہے کہ قبرہ میں عذاب اتنا زور سے وہ چیختا ہے کہ اس کی چیخت دوسرے لوگ سنتے ہیں سوائے جینوں اور انسانوں کے وہ حدیث بھی متواتر نہیں لیکن اس سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے قبرہ میں عذاب ہوتا ہے تو ایسی دسیوں اور حدیثیں موجود ہیں جن حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قبرہ میں عذاب ہوتا ہے تو قبرہ میں عذاب ہونے والی بات کیا کہیں گے کہ یہ متواتر معنوی ہے یہ حدیثیں نہیں متواتر ہیں لیکن یہ تکڑا یہ چیز کامل ہے ساری حدیثوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کامل حصہ اسی کو کہا جائے گا یہ متواتر معنوی ہے گوزے پر مسح کرنا ساکس ساکس پر مسح کرنا اس زمانے میں عام طریقے سے جو ہے چمڑے کے موزے ہوا کرتے تھے اس کو خوف کہتے تھے یہاں ہمارا مقصد مثال میں ہو نہیں ہے حدیثوں میں یہ آتا ہے یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کے ساتھ ہی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے وضو کیا تو وہ آگے وڑھے تاکہ موزہ نکال دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو میں نے اس کو پاکی کی حالت میں پہنا ہے اور آپ نے اس کے اوپر مسح کرنا یہ ایک واقعہ ہے جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے ان کے ساتھ یہ چیز پیش آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موزہ اتارا نہیں بلکہ اسی پر مسح کرنی ہے دوسری حدیث بھی ہے مسح کرنے کے تعلق سے موزہ پر تیسری حدیث بھی ہے کئی حدیثیں ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ موزہ پر مسح کرنا صحیح ہے اگر موزہ ساکس تحارت کی حالت میں پہنا ہے وضو کرنے کے بعد پہنا ہے تو اس پر مسح کرنا صحیح ہے ایسی روایت ہے کہیئے کہ کئی صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے الگ الگ ہیں یہ مواقع الگ الگ ہیں لیکن سب میں کامل چیز کیا ہے موزہ پر مسح کرنا تو موزہ پر مسح کرنا کیا کہیں گے اس کو یہ تواتر سے ثابت ہے اس کو کہتے ہیں متواتر معنی ایسی روایتیں بہت ہیں ایسی احادیت بہت ہیں جس میں تواتر کامل چیز کو یہ کھوتی ہے اس کے لحاظ سے اس میں تواتر جو ہے ثابت ہوتا ہے آخری چیز ہے متواتر عملی متواتر عملی عمل کے لحاظ سے تواتر متواتر عملی کا مطلب کیا ہے عمل میں تواتر پایا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل کو جس صحابی نے روایت کیا یا جن صحابہ نے روایت کیا وہ ساری حدیثیں متواتر تو نہیں ہیں یا صحابہ سے جلتابین نے روایت کیا ان کی تعداد بھی اتنی نہیں ہے کہ ہم اس کو متواتر کہیں لیکن یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک مسلسل چلا آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں تواتر عملی جس عمل کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک یہ عمل چلا آ رہا ہے یہ تواتر عملی ہے عمل کے لحاظ سے یہ تواتر پایا جاتا ہے اور اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی